ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک بریڈ پاکوڑا ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زیادہ کرسپی بن کے تیار ہو جاتے ہیں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی ایک بریڈ پاکوڑا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے پانچ ابلے ہوئے انڈی جو ہم نے ابلے ہوئے انڈی لیئے تھے اسے اب ہمیں قدوکس کر لینا ہے یاد یہ رکھنا ہے کہ جو ہم نے سفیٹی ہوتی ہے انڈی کی صرف اسے قدوکس کرنا ہے انڈی کی جو زردی ہوتی ہے اسے ہمیں قدوکس نہیں کرنا ہے زردی کو ہم ایک طرف رکھ دیں گے اور جو انڈی کی سفیدی ہے اسے ہم قدوکس کر لیں گے سب انڈی ہمیں قدوکس کر لینا ہے یہ دیکھیں سارے انڈی ہم نے قدوکس کر لیے ہیں ہمیں ایسی طرح انڈوں کو قدوکس کرنا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ کالی میٹس کا پاوڈر آدھا چمچ لال میٹس پاوڈر یہ آپ اس کی جگہ کوٹی ہوئی لال میٹس بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ چاٹ مسالہ تھوڑا باریک کٹا ہوا ہرہ دنیا اب سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ انڈے میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہ دیکھیں مسالے انڈے میں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں بس ہمیں اتنا ہی مکس کرنا ہے اب ہم لیں گے ایک بول بول میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پیسن اب اس بیسن میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ لال میٹس پاوڈر اب اس کو ہم اچھے سے ویسپ کی مدد سے مکس کر لیں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ بیسن میں اچھے سے مکس ہو جائیں اب ہم ڈالیں گے بھاڈی کٹا ہوا ہرا دھنیا پیسن میں اب ہم ڈالیں گے پانی پانی ہمیں ایک ساتھ نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں اس پہ پانی آئٹ کرنا ہے اور اس کا ایک سموز سا پیسٹ پہ ڈالینا ہے کافی اچھے سے ہمیں اسے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمپ نہ رہے اب ہم نے جو انڈے کی زردی لی تھی اس کو بھی ہم نے قدو کس کر لیا تھا اس قدو کس کی گئی زردی کو ہم ڈالیں گے بیسن میں ساری زردی جو ہم نے قدو کس کی تھی وہ ہم بیسن میں ایٹ کر دیں گے اب ایک ویسپ کی مدد سے انڈے کی زردی کو ہم بیسن میں اچھے سے مکس کر لیں گے زردی ڈالنے کے بعد بیسن تھوڑا سا گھڑا ہو جاتا ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بیٹر ابھی بھی گھڑا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی اور اٹ کریں گے بیٹر میں میں نے ڈیڑ کپ پانی کا استعمال کیا ہے اور آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں بیسن ہمیں اسی کنسسٹینسی کا چاہیے نہ تو ہمیں اس سے زیادہ پتلا چاہیے اور نہ ہی ہمیں اس سے زیادہ گھڑا چاہیے بس ہمیں اس کی ایسی ہی کنسسٹینسی چاہیے اب بیسن کے اس گھول کو ہم الگ اٹھا کر رکھ دیں گے اب بیریٹ پکوڑا ہم بنانے ہیں تو اس کے لیے میں بیریٹ چاہیے تو اس کے لیے میں نے یہاں لیے ہیں چار وائٹ بریٹ سلائس اب ہم ایک بریٹ سلائس لیں گے اس کے اوپر جو ہم نے انڈے کا بیٹر بنایا تھا چارو طرف چارو طرف ہم اسے اچھے سے پھیلا لینا ہے اس طرح سے ہم کونے کونے میں پھیلا لیں گے اچھے سے انڈے کا پیٹر پھیلانے کے بعد اب اس پہ ہم دوسرا بریٹ سلائس رکھ دیں گے اور ہاتھوں سے ایسے پریس کرنے کے بعد اسے الگ رکھ دیں گے اب ہم دوسرا بریٹ سلائس لیں گے اس کے اوپر ہم انڈے کا بیٹر ڈال دیں گے اور اچھے سے ہم اسے پھیلا لیں گے چارو طرف اس طرح سے اب ہم اس کے اوپر دوسرا بریٹ سلائس رکھ دیں گے ہاتھوں سے ایسے ہم پریس کر کر اسے رکھ دیں گے اب اسی طرح میں نے سارے بریٹ سلائس تیار کر لیے تھے اب ہم ایک نائف ہی مدد سے اسے تکونہ کٹ لیں گے میں نے یہاں پر بریٹ کو تکونہ کٹا ہے آپ جو شیپ چھاہیں اس کو دے سکتے ہیں اب اسے ہم الگ کر لیں گے اس طرح سے ہم اسے الگ کر لیں گے ایک پہن میں میں نے پہلے ہی تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تیل ہمارا چھ سے گرب ہو چکا ہے اب ہم نے جو بیسن کا گھول بنایا تھا اس میں ہم بریٹ کو ایسے ڈپ کر دیں گے اس کو ہمیں اچھے سے ڈپ کرنا ہے اور پھر اس گرم تیل میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور اب اسے ہم لو فیلم پر فرائی ہونے دیں گے دو سے تین منٹ اسے ہو چکے ہیں فرائی ہوتے ہوئے اب اسے ہم دوسری سائٹ سے پلٹ دیں گے تاکہ یہ دوسری بھی سائٹ سے اچھے سے فرائی ہو جائے اسے ہمیں دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن کرنا ہے ہلکی آگ پر اسے ہم ایسے ہی فرائی ہونے دیں گے بریٹ پکوڑے ہمارے دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں یعنی اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب اسے ہم تیل سے نکال لیں گے تاکہ یہ جل نہ جائے اور یہ دیکھیں آپ ہمارے بریٹ پکوڑے کتنے کرسپیوں کتنے ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ ہمارے بہت ہی ٹیسٹی کرسپی بریٹ پکوڑے بن کے تیار ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئگن دمانا پلکل مت بھولیے گا اس سے آپ کو میری ساری لیٹیس ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے گی اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیجئے لگی